ایک نوجوان تھا کفل اس کا نام تھا میرے نبی نے قصہ سنایا ترمزی میں وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنے حیاشی کے لیے ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار ساٹھ دینار آج کا تیس لاکھ روپیہ ہے ساٹھ دینار آج کا تیس لاکھ روپیہ ہے ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھے رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو میں زبردستی تو نہیں لایا تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزتدار ہوں میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے میں عزتدار ہوں میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے جب مالدار لوگ غریبوں پر خرچ نہیں کرتے گاڑیوں کے موڈل بدلتے ہیں ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں کسی کو بٹھا دو نون لیگ آجائے کاف لیگ آجائے یہ نہیں 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 اوپر سے فیصلے آئیں گے وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے تو کفل رونے لگا آنکھوں میں آسو آگئے کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا اور میں بڑا کتہ انسان ہوں میں تیرے آنسوں کے تفیل توبہ کرتا ہوں یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ آتا غسل دینے کوئی نہ آتا یہ ایسی غلط زندگی والا تھا واہ اے میرے رب دیکھ رہا ہے تو سن رہا اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے یہ تو موسیٰ الاسلام کا امت ہی ہے اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہوئے ہیں میرے رب میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے ماں کو بخار چڑھا ہوا ہے کتنے اے آئے کتنے اے آئے کتنے بی آئے کتنے سی آئے تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کے نہیں ہوگا ہوگا کے نہیں ہوگا اگلہ کم شروع ہوگا اگلہ کم شروع ہوگا میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے دونوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا پڑا نورانی چمکتا ہوا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو جاؤ غسل دو جاؤ قبر میں اتارو ہم نے معاف کر دیا یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِ ہِيَ اَقْوَمْ قرآن میں ڈھونڈو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاعِ قرآن میں ڈھونڈو قرآن میں ڈھونڈو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّ خَصِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلِ لِلْكَلِمَاتِ قرآن میں ڈھونڈو اِنَّهُ لُقَوْلٌ فَصْلْ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلْ یہ میرے رب کا کلام ہے پیغام ہے آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو